سلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ I hope کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے ویڈیو سٹانٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ایک کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کے پاس سٹوریز ہیں اور آپ سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ویڈسپ نمبر پر بھیج سکتے ہیں دبائی سے یہ سٹوری سینڈ کی گئی ہے لیکن جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ان کا نام ہے نور محمد میں آپ کو نور محمد کی زبانی یہ واقعہ سناتی ہوں میرا اصل نام نور محمد ہے اور بچپند ہی مجھے لارٹ سے نورو پکارا گیا تھا تو یہی میرا نام پڑ گیا یہ واقعہ 1990 کا ہے جب میں بڑا ہو رہا تھا شروعات کچھ یوں ہوئی کہ ہمارے گھر کے ساتھ جانوروں کا ایک بڑا تھا میں رات کو اپنے باڑے میں مویشیوں کے پاس ہی سوتا تھا کیونکہ ان دنوں بہت زیادہ چوریاں ہوتی 1988 میں بہت بڑا سلاب آیا تھا اور فصلے دبا ہو گئی تھی غریب تو غریب زمیندار لوگ بھی کنگال ہو گئے تھے تب ہی ہر تیسرا شخص چوری کرتا تھا رات کو کسی کی بکری کھول لی جاتی یا کسی کی گائے یعنی کہ بہت سے مویشیوں کے چوری ہوا کرتی تھی تب ہی ہم سب مویشیوں کے پاس ہی سوتے تھے شروع میں تو مجھے کچھ محسوس نہ ہوا لیکن ایک رات مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پاؤں کے پاس انگلیاں کھینچ رہا ہے میں نے غور نہ کیا لیکن ہر روز پھر ایسا ہونے لگا میں بزدل بلکل بھی نہیں تھا مجھے کچھ شک ہونے لگا کہ یہ ضرور کوئی ہوائی مخلوق ہے لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے انہوں نے کیا کہنا ہمارے تبیلے میں ایک بہت بڑا پیپل کا پیڑ تھا اور وہ بہت پرانا درخت تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ درخت آسیب زدہ ہے لیکن آسیب تو کچھ نہیں کہتے ہمیں جب ہر رات میرے پاؤں کے انگلیاں کھینچی جانے لگیں تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور میں نے کہا کہ کیا مسئبت ہے تم لوگ مجھے سونے کیوں نہیں دیتے اور جب میں نے ہوائی مخلوق سے بات چیت شروع کی تو وہ اور زیادہ حرکتیں کرنے لگ گئے اور میرے سوے ہوئے موں سے رضائی کھینچ کر بھاگ جاتے آہستہ آہستہ میں ان کا عادی ہوتا جا رہا تھا مگر آج تک انہوں نے مجھے کبھی دنگ نہ کیا تھا ایک رات ہمارے تبیلے میں چور گز آئے اور ہماری گائے کھول کر لے جا رہے تھے کہ اچانک کسی نے میری چرپائی الٹی کر دی اور میں اگدم سے نیچے گر گیا اس سے بہت سی آواز پیدا ہوئی اور جب چوروں نے یہ آوازیں سنیں تو وہ گائے چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے اور تب مجھے علم ہوا کہ میری چرپائی کس مقصد کے تحت الٹی گئی تھی ورنہ پہلے جنات چھوٹی موٹی ہی حرکتیں کرتے تھے اس رات ہماری گائے چوری ہو رہی تھی تو انہوں نے میری چرپائی الٹ کر مجھے جگا دیا اور اس طرح ہماری گائے بچ گئی کبھی رات کو میری پانی کے باری ہوتی تو میں اکھیتوں میں اکیلا ہی پانی لگانے چاہتا رات گیارہ بجے سے صبح چار بجے تک ہمارا پانی کا وقت ہوتا اور جب میں پانی کا بند بان لیتا اور اپنی فستوں میں پانی موڑ لیتا تو میں انچی انچی آواز میں بولا کرتا مجھے محسوس ہوتا کہ جنات بھی میرے ساتھ پانی لگانے جاتے تھے اور جہاں میں پانی لگا رہا ہوتا وہ کھیتوں سے ایک دو اکڑ کے فاصلے سے مجھے آواز آتی کہ نورو پانی ٹوٹ گیا ہے اور جب میں پانی بان کر واپس آتا تو آگے سے توڑ دیتے وہ میرے ساتھ شرارتیں کیا کرتے تھے کبھی پانی کا بند لگاتے اور کبھی توڑ دیتے یا پھر اتنا سختی سے بند لگاتے کہ مجھ سے کھولا نہ جاتا بس وہ میرے ساتھ کھیلا کرتے تھے کبھی نقصان نہیں پہنچاتے تھے ایک بار میں منڈی گیا اور مجھے رات ہو گئی واپسی پر کوئی سواری نہ ملی تو میں پیدل ہی گھر کی طرف چل پڑا راستے میں مجھے خیال آیا کہ کاش آج میرے دوست کہیں ہوتے تو مجھے کسی طریقے سے اپنے گھر پہنچا دیتے وہ سردیوں کا ماسم تھا اور رات بارہ بجے سڑکے سنسان پڑی تھی دانت سے دانت بج رہتے میں نے ایسے ہی ہوا میں آواز لگائی کہ کہاں مر گئے ہو ابھی میں یہ سب سوچ رہا تھا کہ مجھے ایک پیچھے سے تانگے کی آواز آئی اور کوچوان نے مجھے پکارا کہ تم نے کہاں جانا ہے میں نے اس کو کہاں کہ ٹبہ نواز پورا تو وہ بولا کہ بیٹھ جو میں بھی سات پارے گاؤں میں ہی جا رہا ہوں میں اتفاقا پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور کوچوان کا چیرہ بھی نہ دیکھا ہمارے گاؤں سے چار اکر دور ایک سڑک گزرتی تھی جو آگے نہال کے گاؤں کو جاتی تھی جب ہمارے گاؤں کا سٹاپ آیا تو میں نے کوچوان کو کہا کہ یہیں روک دو وہ ٹانگا روک گیا اور میں ٹانگے سے نیچے اتر آیا جیسے ہی میں نیچے اترا میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا کہ میں ان کو کچھ پیسے دے دوں تخلوق کی حرکت ہے پھر کچھ عرصے کے بعد میری شادی ہو گئی اور چھوٹے موٹی حرکتیں میں ساتھ ہوتے رہی میرے بچے ہو گئے اور ہم دو بھائی تھے زمین کا ہماری بٹوارہ ہو گیا اور گھر بھی بات ریا گیا گاؤں والا گھر بڑے بھائی کے حصے میں آیا اور سٹی والا گھر میرے حصے میں آیا میں بیوی بچوں کے ساتھ سٹی والے گھر آ گیا اور کافی عرصے بعد گاؤں گیا تو ایک رات ایسے ہی گھومتا پھرتا اپنے تبیلے میں چلا گیا جہاں ہمارے مویشی ہوتے تھے تو مجھے اس پیپل کے پیڑ سے آواز آئے کہ نورو تم نے اچھا نہیں کیا جو ہمیں اکیرہ چھوڑ کر چلے گئے مجھے اس رات بس ان کی آواز سنائی دی تھی میں ساری رات وہاں رہا اس کے بعد دوبارہ مجھے کوئی آہٹ نہ فیل ہوئی ملتان سے احمد نے یہ اگلا واقعہ مجھے سنڈ کیا ہے میرے دوست اس کا نام عابد حسین ہے اس کا کہنا ہے کہ جب رہیم یار خان میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کچھ بھوگیاں پٹری سے اتر گئیں تھی اور ان دنوں میں رہیم یار خان کے اس ہاسپٹل میں مردہ کمرے کے باہر سیکیورٹی گارڈ کی جواب پر تھا میڈیا پر خبریں چلائے گئیں تھی کہ کوئی جانے نقصان نہیں ہوا لیکن ایک لاش جو کسی ادھیر عمر آدمی کی تھی جس کا دیکھ کر ایسا لگتا نہیں تھا کہ یہ مردہ ہے کیونکہ اس کے جس پر کچھ چوٹ کا نشان تک نہ تھا مردہ گھر میں لاش رکھنے کے بعد جب سب چلے گئے اور میں ہمیشہ کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گیا تو رات کے ایک بجے کے قریب میں اپنے کھانے کا ٹفن لینے مردہ گھر میں گیا جیسے میں اپنے روم میں داخل ہوا تو میرے توتے اڑ گئے ہر طرف گندے پاؤں کے نشان تھے اور اس لاش کے پاؤں اسی طرح مٹی سے گندے ہوئے تھے دکٹر نے کہا کہ یہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے اب تو اس کا جسم بھی اکڑنا شروع ہو گیا ہے اور جاتے ہوئے میری اچھی خاصی سنا کر گیا پھرش گندہ ہونے کی وجہ سے میں نے سفائی والے کو بلایا اور سفائی کروائی اور جب کھانے کا ٹفن لے کر باہر پینچ پر بیٹھ گیا اور میں اپنا کھانا کھانے لگا تو دیکھا میرا ٹفن خالی تھا جیسے کسی نے میرا کھانا کھا لیا ہو کیونکہ کچھ کھانے کے ذراعت اندر موجود تھے اگر وہ کل کے کھانے کی ہوتے تو ٹفن سے بدبو آتی بلکہ ایسا نہیں تھا سام پتہ لگ رہا تھا کہ کھانا آج ہی کھایا گیا جب میں اپنے جگہ سے ہلا تک نہیں تھا تو کھانا کون اور کیسے کھا سکتا ہے اب مجھے ایسا لگا کہ کسی کو بھی بتانے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ میری بات پر کوئی یقین نہیں کرے گا میں کینٹین پر جا کے کھانا کھا لیا اور ساری رات اسی طرح سے خوف میں گزر گئی صبح جیسے ہی میری چھٹی ہوئی تو میں اپنے گھر سیدھا گیا رات کی ڈیوٹی پر آنے کو میرا دل نہیں کر رہا تھا لیکن میری مجبوری تھی آخر مجھے ڈیوٹی تو کرنا تھی اور جب میں اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تو گارڈ میرے سے پہلے ہی جا چکا تھا ایسے جیسے کہ اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو میں اپنی ڈیوٹی پر آنے کے بیٹھ گیا اس بار میں نے اپنا ٹفن اندر نہیں رکھا بلکہ اپنے پاس رکھا میرا بنچ مردہ کمرے کے بالکل سامنے دروازے کے ساتھ تھا میں نے ایک بار اندر جاں کر دیکھا تو لاش اندر نہیں تھی میں نے سوچا چلو لگتا ہے اس کے وارث آ گئے ہوں گے اور اس کو لے کر گئے ہوں گے کچھ دیر کے بعد مجھے نیند آنے لگ گئے میں وہیں بنچ پر لیٹ گیا اور بے فکری سے سوکیا کیونکہ اس طرف زیادہ کوئی آتا نہیں تھا دو بچے کے آس پاس میری آنکھ کھلی تو وہ لاش میرے بنچ کے نیچے ہی تھی اور اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں ہر بڑھا کر جمپ لگا کر اٹھ بیٹھا اور بھاگ کر کچھ دور جا کر مر کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہ تھا اب میں کینٹین کے طرف چل پڑا جاتے ہوئے مجھے اس دن والا ڈاکٹر ملا میں نے اس سے پوچھا کہ وہ لاش کا کیا بنا اس کے وارث لے گئے ہوں گے ڈاکٹر بولا کہ وہ لاش ہم نے کول سٹوریج میں رکھوا دیا ہے کل رات کو اسے کیمیکل لگا کر سٹوڈنس کے حوالے کر دیا جائے گا تاکہ اس پر وہ اپنے پریکٹیکلز کر سکیں اور اگلی رات جب میں اپنی ڈیوٹی پر آیا تو اس لاش کو اسی کمرے میں کیمیکل لگایا جا رہا تھا اندر دو لوگ تھے میں باہر ہی اپنے بینچ پر آ کے پیٹ گیا کچھ دیر بعد ایک فون آیا اور وہ فون سنتا ہوا میں کینٹین کے طرف چل پڑا اب اندر ایک آدمی تھا میں اپنے فون پر بلا وجہ ہی کچھ دیکھ رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا پورے کمرے میں آگ ہی آگ تھی میں دھماکی کے آواز سن کر نیچے گر گیا تھا کچھ دیر تو دماغ سن ہو گیا اور پھر یاد آیا کہ اندر تو وہ آدمی تھا جیسے دیسے اس آدمی کو بہوشی کے حالت میں نکال کے لیا پھر مجھے یاد آیا کہ اس لاش کو بھی بہار نکال لوں انہوں نے میری بات مان لی اور میں اندر کیا اندر پہنچ کر میں نے ہر طرف لاش ڈھونڈی مگر وہ مجھے نہ ملی اتنی دیر میں ریسکیو کی گاڑیاں پہنچ چکے تھی وہ آگ بجھا رہے تھے انہوں نے ساری آگ بجھا دی اس کے بعد وہاں موجود سب لوگوں نے مردہ کمرے کے اندر جا کے دیکھا مگر کسی کو لاش تو کیا اس کا کچھ بھی نہ ملا اس مردہ گھر کا جو سیکیورٹی گارڈ تھا جب اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ یہ آگ کیسے لگی اور وہ لاش کہاں غائب ہو گئے مگر وہ بیچارہ اپنا دماغ توازن کھو چکا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ یہاں پر کیسے آگ لگی اور یہاں پر کون سے لاش تھی آج بھی ایک راز بن کر ہسپتال میں وہ لاش کہیں گم ہے وہ آنکھ کیسے لگی وہ لاش کہاں گئی اس بات کا آج تک نہیں پتہ لگ سکا بروان ساری نے کراچی سے یہ اگلا واقعہ ہمیں سینڈ کیا ہے ایک واقعہ ہے جو میرے دوست کے چچا کے ساتھ ہوا تھا وہ آڈو رکشہ چلاتے تھے کچھ ہوا یوں کہ دوست کے چچا اس رات اورنگی ٹاؤن میں گئے تھے ان کی لاش سواری وہیں کی تھی جو انہوں نے وہاں اتاری اب وہ اس انتظار میں تھی کہ کوئی ایسی سواری مل جائے جو ان کے گھر کے قریب ترین ہو تاکہ پیٹرول کی بچت ہو جائے اور گھر جانے تک کا فاصلہ بکڑ جائے رات کے تقریباً ڈھائی کے بچے کا ٹائم ہو رہا تھا تو وہ ایک جگہ سے گزرے وہاں کافی زیادہ اندھیرہ تھا وہاں ایک شخص نے انہیں روکا اندھیری کے وجہ سے اس کا فیس کلیر نظر نہیں آ رہا تھا اس نے ان کو کہا کہ اسے کورنگی جانا ہے اب یہ دوست کے چچا کے گھر سے کافی دور تھا تو انہوں نے سوچا اور اس کو ڈبل کرایا بتایا کہ اگر مان جائے گا تو لے جاؤں گا تو انہوں نے اس کو ڈبل کرایا بتایا مگر وہ شخص مان گیا چچا نے خوشے خوشی اس کو بٹھایا اور کورنگی کی طرف نکل گئے رات کا وقت تھا تو ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی تو وہ جلدی کورنگی پہنچ گئے اب کورنگی پہنچ گئے اور اس شخص نے ان سے کہا کہ اندر گلیوں میں لے کر چلو ان دوست کے چچا نے کہا کہ اس کا الگ چارجز ہوں گے تو وہ شخص اس پر بھی راضی ہو گیا اب وہ جہاں لے کر جاتا اور رکشہ وہیں جاتا جارہا کافی اندر کہیں جا کر ایک سنسان گلی میں اس آدمی نے کہا کہ یہاں پہ رکشہ روک دو اب چچا نے رکشہ بند کیا اور کیونکہ وہ کافی گرم ہو گیا تھا انہوں نے بیک میرر میں دیکھا اور کرایا مانگا تو میرر میں دیکھتے ہوئے چچا نے کہا کہ بھائی پیسے دے دو تو میں یہاں سے جاؤں اب اتنی دیر میں جب ان کی نگاہ میرر پر پڑی تو وہ شخص دکھائی نہیں دے رہا تھا بلکہ سیڈ بلکل خالی تھی بس یہ دیکھنا تھا کہ چچا کے ہوش و حواظ جیسے گم ہو گئے ہیں اور وہ سن ہو گئے اس شخص نے یا اس مخلوق نے کہا کہ یہ لو پیسے چچا نے بنا پیچھے دیکھے اپنا ہاتھ بڑھایا تو اس آدمی نے ان کے ہاتھ پر کچھ کوئلوں کے ٹکڑے رکھ دیئے اور اتر کر اندھیرے میں چلا گیا اب چچا جب تھوڑے ہوش میں آئے تو انہوں نے کوئلے وہیں پھینک کر اپنا رکشہ گھمایا اور بنا رکھے گھر کی طرف رکھ گیا گھر آ کر در کی ہو جیسے تیز بہار انہیں ہو گیا صبح ہونے پر گھر والوں کو سارا ماجرہ سنایا تو گھر کے بزرگوں نے ان سے کہا کہ کوئلے تمہیں وہاں پھیکنے نہیں چاہیتے وہ صبح تک ہیرے بن جاتے چچا نے کہا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ تھی مجھے کچھ ہوش نہیں رہا تھا یہ بات پتہ نہیں کیا تھی کہ وہ کون سی مخلوق تھی مگر اس دن کے بعد سے میرے دوست کے چچا نے رکشہ چلانا ہی بند کر دیا یہ دوہزار ایک کی بات ہے میں ان دنوں قرآن پاک حفظ کر رہا تھا میں نے مکمل نہیں کیا تھا بس دوست ہی پارے حفظ کر کے اس کو چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے سکول کی پڑھائی زیادہ مشکل لگتی تھی اور پھر ٹھیک سے قرآن پاک حفظ نہیں ہو رہا تھا اور کاری صاحب نے ایک دن مجھے بہت مارا تھا ہمارے سکول میں سردیوں کی پندرہ چھٹیاں تھی اور میں اپنی بڑی وہن کے ساتھ اپنے ددھیال گیا ہوا تھا زلہ بہاول نگر کی ایک مشہور منڈی ہے وہ چک مدرسہ اس کے نواہی گاؤں کارڈ بھگوان سنگھ میں میرے دو چچا رہتے تھے میں پہلی بار یہاں آیا تھا میں اپنے چچاؤں کے گھر اور میرا دل بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا اس گاؤں میں کوئی تین کلومیٹر کے فانسلے پہ جنوب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام ٹبا حاجیا تھا جہاں پر میرے دو تایا رہتے تھے اور تایا کے بچوں سے میری کافی مزاج ملتے تھے میں نے اپنے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا اور مغرب کے بعد پیدل ہی سیدھا اپنے تایا کے گاؤں کی طرف چل پڑا ان دنوں کاٹ بھگوان میں بجلی تھی لیکن ٹبا حاجیاں والے گاؤں میں بجلی نہیں تھی میں اس وقت مشکل سے آٹھ نو برس کا تھا جن لوگوں کے بچے آٹھ نو برس کے ہوں گے وہ جانتے ہوں گے کہ آٹھ نو برس کا بچہ کتنا بڑا ہو سکتا ہے میں جیسے دیسے کر کے تایا کے گاؤں پہنچ گیا تب اندھیرہ مکمل چھا گیا تھا تایا کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی تائے کو دیکھتے سبھی حیران تھے کہ میں اکیلا پیدل سنسان راہ گزروں سے اندھیرے میں کیسے آ گیا کیونکہ کارٹ بھگوان والی اور ٹبا حاجیاں والا کی کوئی مین سڑک نہیں تھی بس کھیتوں سے ٹیڑی میڑی پکڑنڈیوں سے کچھی سڑک آتی تھی ٹبا حاجیاں والے کی طرف جبکہ ٹبا حاجیاں والے کی مین سڑپ مشکل سے نہال کا روڈ سے نکلتی تھی خیر ان لوگوں نے فوری طور پر مجھے چائے پلائی کیونکہ میرے تائے بہت امیر کبیر تھے ان کی بہت سے زمینیں تھی میں اپنے ان تائے کے گھر سے نکلا اور دوسری سائٹ والے تائے کے گھر چلا گیا یہ تائے بھی ویسے حیران ہوئے کہ میں آٹھ نو سال کا بچہ بغیر ڈر کے ان کھیتوں سے کیسے گزر کر آ گیا اندھیرے میں جبکہ وہاں ان دنوں بہت سے گذر ہوا کرتے تھے اور وہ بندوں پر حملہ کر دیتے تھے اور وہ ناپاک جانور بھی بہت تھے وہ بہت زیادہ دادات میں وہاں ہوتے تھے اور وہ اکیلا آدمی دیکھ کر ان پر حملہ کرتے تو میرے تائے میری تائے سے کہاں کہ دیکھنا مریم یہ میرا بتیجہ بڑا ہو کر بہت بہادر نکلے گا تو تائے نے نماز میں پڑھنے جانے سے پہلے مجھے کہاں کہ تم نے اب واپس نہیں جانا اس وقت تو میں نے سوچا کہ میں اپنے چچا کے گھر کسی کو بھی بتا کر نہیں آیا ہو سکتا ہے کہ وہ نیا علاقہ سمجھ کر مجھے دھونے نکل جائیں ان دنوں اس گاؤں میں کسی کے پاس بھی موبائل فون نہیں ہوتا تھا موبائل ہمارے علاقے میں دو ہزار پانچ میں آئے تھے اور جب میں نے یہ سوچا کہ سب پیچھے پریشان ہوں گے تو میں نے ان چچا کے گھر میں کسی کو بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے باہر نکل آیا کیونکہ اگر میں تائے کے گھر بتاتا کہ میں واپس جا رہا ہوں تو وہ کبھی بھی مجھے واپس نہیں آنے دیتے وہ لوگ مجھے بتا چکے تھے کہ وہاں پر گیڈروں کی بہت تعداد رات میں پھرتی ہیں اب میں تائے کے گاؤں سے نکلا تو رات کے غالباً نو بجے تھے وہ سردیوں کی رات تھی اور دوسرا دہاتی محول میں رات نو بجے کا ہو کا عالم ہوتا ہے اور جب میں دونے گاؤں کے درمیان آیا تو وہاں ایک جگہ آسیب زدہ مشہور تھی کوئی ایک ڈیر مربع زمین بنجر پڑی تھی اور وہاں جھاڑیاں اور سرکنڈے بہت زیادہ تھے انہی جھاڑیوں اور سرکنڈوں کی کہانیاں ہم نے بچپن میں بہت زیادہ سنے تھی کہ یہاں پر جنات کے بکری کے بچے ملتے ہیں یعنی کہ جنات کے ایسے ملتے جلدے کئی واقعات ہو چکے تھے اب میری قسمت یہ تھی کہ رات کے نو بجے اکیلے ہی مجھے وہاں لے کر چلی گئی مجھے علم تھا کہ یہ جگہ آسیب زدہ ہے اور میری قسمت یہ تھی کہ کچھی سرک بلکل ان سرکنڈوں کے ساتھ ساتھ جاتی تھی تقریباً کوئی پانچ سات اکر تک جیسے وہ سرکنڈے قریب آتے جا رہے تھے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی میں نے درود پاک پڑھنا شروع کر دیا مجھے کچھ تسلی ہوئی میں آگے بڑھتا گیا جیسے ہی میں اس بنجر زمین میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی طفان چل رہا ہے کیونکہ ان کھیتوں سے شائن شائن کے آوازیں آ رہی تھی میں بہت چھوٹا تھا میں اتنا زیادہ بہادر نہیں تھا میں ڈر چکا تھا میرے پسینیں چھوٹے تھے اور کپ کپ ہی تاری تھی لیکن میں نے ہمت نہیں ہاری تھی اچانک ایسا لگا کہ جیسے کسی نے جھاڑی پھلانگی ہو میں سمجھ گیا کہ شاید کوئی گیدر یا کوئی اور جانور ہوگا تھوڑی آگے چلا تو پھر کسی نے چھلانگ لگائی اب میں سمجھ چکا تھا کہ وہ آسیب زیادہ مخلوقیں شروع ہو چکی ہیں میں نے اونچی اونچی آواز میں آئیتر کسی پڑھنا شروع کر دی جب میں ان سرکنڈوں کے درمیان میں پہنچا تو مجھ سے سات آٹھ قدم کے فاصلے پر آنکھ کا علاو رشن تھا اور وہ پھر بھج گیا جنات میرے ساتھ کھیل رہتے مگر میں چلتا رہا کبھی اقدم سے شہنائی بجھ اٹھتی اور کبھی ڈھول کی آواز آ جاتی اور جب میری برداش ختم ہو گئی اور میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا جیسے تیسے کر کے میں چچا کے گاؤں پہنچ گیا تو میرا اندازہ ٹھیک نکلا کہ میرے چچا مجھے دھونڈ دھونڈ کر تھک چکے تھے اور بہت زیادہ بہیشان تھے وہ مجھے دیکھ کر سبھی ایک ساتھ کھٹے ہو گئے پوچھنے لگے کہ کہاں گئے تھے جب میں نے بتایا کہ میں تایا کے گاؤں میں گیا تھا تو کہنے لگے کہ مغرب کے وقت تم ادھر تھے میں نے کہا کہ مغرب کے بعد گیا تھا اور تایا کے گھر سے چائے پی کر دوسرے تایا کو بھی مل کر آیا ہوں جیسا میری مہوں کی طرف دیکھنے لگے کہ تجھے ڈر نہیں لگا ویران سنسان راستوں سے آتے جاتے میں نے کہا کہ نہیں اور جب میں نے ان کو وہ قصہ سنایا ہے تو اسے بھی حیران رہ گئے کہ وہاں تو بہت سے لوگوں کے ساتھ بہت سے واقعات ہو چکے ہیں اور بہت سے لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ چکے ہیں میں نے کہا کہ دیکھ لیں مگر میں نہیں بھاگا کیونکہ میں نے اللہ کا کلام یاد تھا اور میں وہ مسلسل پڑھتا رہا آج اتنی برسوں کے بعد بھی وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو مجھے یقین نہیں یاد تھا کہ میں اتنا چھوٹا ہو کر یہ حرکت کی تھی لیسن جی آیت کی سٹوریز تھیں آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی نیکس ویڈیو میں ملیں گے نیو سٹوریز کے ساتھ اپنے خیال رکھیے گا اجازہ دیجئے خدا حافظ